ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کھیکی ریس ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لیے ایک ایسی سڈیوں کی ریسی بھی لے کے آئی ہوں جو کہ سڈیوں کی سوگات ہے اور اس کو کھانے میں بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں آج میں آپ کے لیے پنجیری کی ریسی بھی لے کے آئی ہوں بہت ہی ایزیلی بن کر یہ ریڈی ہو جائے گی اور اس میں ہم نے جو قدرتی اجزاء ایڈ کی ہیں اسے آپ کے جسم میں طاقت پہنچے گی اور آپ کو بہت ہی زیادہ بینیفیٹ جاؤں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے پنجیری کو کس طرح سے پیپئر کیا ہے اور آپ نے ویڈیو کو بلکل کیسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو پتا رکھ سکے ہم نے کون کون سے اس میں انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں ویڈیو بسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پہن لے لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے دیسی گی ایڈ کر دینا ہے اسی سے ہی ہماری بنجیری بن کر تیار ہوگی ساری جو بھی ہم نے اس میں چیزیں وغیرہ روشٹ کرنی ہے وہ دیسی گی میں ہی ہوں گی اور بنجیری بھی ہماری دیسی گی میں ہی بنے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک کٹوری بادام دے لینا ہے آپ اپنے حساب سے جتنی قوانٹیٹی رکھنا چاہیں اتنی قوانٹیٹی رکھ سکتے ہیں تو بادام کو ہم نے روشٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کاجو ایڈ کر لینا ہے اور کاجو کو بھی ہم نے روشٹ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں اکھروٹ ایڈ کر دی ہیں یہ ساری چیزوں کی ہم قوانٹیٹی ایک ایک کٹوری رکھ رہے ہیں آپ نے اگر پنجیری آدھا کلو بنانی ہے ایک کلو بنانی ہے ڈیل کلو بنانی ہے آپ اپنے حساب سے چیزوں کی کونٹیٹی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دو کلوں کے قریب پنجھیلی بنائی ہے تو اس حساب سے ہم ایک ایک کٹوری سائز چیزیں لیں گے تو یہاں پہ ہماری بادام کاجو اور اکھروٹ روست ہو سکتے ہیں تو ہم نے ایک برات میں اس کو نکال لیا ہے اور دوبارہ سے ہم نے پین میں ون ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ایڈ کر لینا ہے اور اس میں ہم نے پشتہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے روست کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چاروں مگز ایڈ کر دینے ہیں اور قدو کے بیچ ایڈ کر دینے ہیں تو جو جو ہم اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہے ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ہماری باڈی کو طاقت پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ کمر کا درد جوڑوں کا درد پٹھو کا درد جن کو ہے وہ یہ ضرور بنا کر کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی نظر کمزورا وہ بھی اس کو ضرور کھائیں وہ دینوں اللہ چیزیں غیر ہو روست ہو کر رہے ہیں اب نے اورека برات میں ہے دیسی گھیہ کی ایڈ کر دینا ہے پینک میں ہم نے اپنا پھول مکھانے ایڈ کر رہیں پہن میں گھر� fällt مکھانے اور ہم اس کو پینک کہ دینا ہے پین سے ہم نے باڑ اپنا رڑی کو روست کر دینا کر دینا ہے پین کا روست کر نی جن ڈیوائیں گھر کو labeling دیسی گھیہی کر دینا ہے chose میں ہے ہم نے ڈکو خ fake coconut پر خuter کر رہا ہے جو ٹپی آ ہے جب ہم نے کوکونٹ روست ہو جائے پر آٹھ میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دوبارے سے پین میں گھی ایڈ کرنا ہے اور گریت کی ہوئی کوکونٹ ایڈ کر دینی ہے اس میں اور کوکونٹ کو روست کر کے ہم نے اس کو الہدہ سے دوسری برتن میں نکال دینا ہے اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے دوبارہ سے پین میں ون ٹیبل سپون کے قریب دیسی تھی ایڈ کر لینا اس کو ملٹ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں تھوڑا سا گوند کتیرہ ایڈ کر لینا ہے اور اس کو روز کر کے ہم نے ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دوبارہ سے پین میں ون ٹیبل سپون کے قریب ہی ایڈ کر دینا ہے اور پکر گوند ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے روز کر کے اسی کے ساتھ ہی رکھ دینا ہے اس پر ناڑوانے رہین تو ہم نے بڑی سکرائی لے لینی ہے اور اس میں ہم نے آدھا کلو کے قریب دیسی گھی شامل کر دیا ہے اور گھی کو ہم میلٹ کر لیں گے گھی کو میلٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں مون کی دال کا آٹا شامل کر دینا ہے آٹا ہمارے پاس ٹو کیجی کے قریب ہے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جانا ہے اور اس کو بھونتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں دیسی گھی بھی ایڈ کرتے جائیں گے اس کو بھونتے ہوئے تقریباً ایک کلو دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے اس میں مون کی دال کا آٹا شامل کیا ہے تو یہ سارا ہم جو مون کی دال کا آٹا ہے وہ بھون لیں گے اور جب بھی نظر آنے تک ہے آپ کو کناروں پر سمجھ جائیں کہ ہمارا جو مون کی دال کا آٹا ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے بھونتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو مون کی دال ہے وہ اچھے سے بھون چکی ہے سائیڈوں پہ کی نظر آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری مون کی دال اچھے سے بھون چکی ہے تو اب ہم نگے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک کلو کے قریب چینی لے گیا اور وہ ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے مون کی دال میں ایڈ کرتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے ہم نے سائی شگر کو ہم نے اسی طرح سے ایڈ کر دینا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں اب ہم نے کٹ کیے ہوئے تھوڑے سے چھوارے ایڈ کر دینا ہے اور وہ ہم نے مکس کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے خسکاس لے لینی ہے ایک چھوٹی کٹوری یہ تقریباً آدھا کپ کے قریب بنتی ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے بسپنی لائک بانی رحیم تو یہاں پہ جو آپ کو ڈرائی فروٹ سے نظر آرہے ہیں جو ہم نے مکس کیے تھے ان کو ہم نے دردرہ کوٹ لیا ہے تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے بسپنی لائک بانی رحیم تو یہاں پہ ہم نے گریٹ کی ہوئی کوکونٹ ایڈ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے چاروں مگز اور قدو کے بیچ ایڈ کر دینا ہے تھوڑے تھوڑے سے اور اس کے بعد ہم نے کشمش ایڈ کر دینا ہے ایک کپ اور اب ہم ان سارے ڈرائی فروٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیاری خوشبو آ رہی ہے پتہ لگ رہا ہے کہ آج ہمارے گھر میں پنجیری بن رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم نے گونٹ کتیرہ اور کیکر گونٹ جو بھونی تھی ہم نے وہ ایڈ کر دینا ہے کچھ ہم ابھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور تھوڑے سے بس ہم نے بچا دی ہیں تاکہ ہم گارنشنگ کرتے ہوئے اس کے اندر ایڈ کریں تو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا اس کو تو یہاں پہ ہماری جو پنجیری ہے وہ پرفیکٹ بلکل بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہماری سردیوں کی سوکات پنجیری بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ ہیلتھی ہے آپ اس کو ضروری استعمال کریں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا اور آپ کو اگر میری ویڈیو